دوستو زمین پر جانوروں کی آٹھ شر یا سات ملین سے بھی زیادہ سپیشیز پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ تو بہت پیارے اور کیوٹ ہوتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ ہوفناک اور ہترناک ہوتے ہیں جو چند منٹوں میں آپ کی جان تک لے سکتے ہیں لیکن ہماری آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں مجود چند ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو حد اپنی موت کی وجہ بنتے ہیں نمبر ون ہنی بیز دوستو یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا ڈنگ کافی زہریلا اور پینفل ہوتا ہے لیکن شاید ہی آپ کو پتا ہوگا کہ شہد کی مکھی جب کسی انسان یا جانور کو ڈنگ مارتی ہے تو وہ حد بھی مار جاتی ہے سننے میں تو یہ عجیب لگتا ہے لیکن یہ بالکل سچ ہے دراصل شہد کی مکھی جب کسی سہت سکن پر ڈنگ مارتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنا ڈنگ اس سہت جل سے نکال نہیں پاتی وہ ڈنگ ہماری جلدی کے اندر چھپ جاتا ہے اور وہ اسے بہت زیادہ زور لگا کر کھینستی ہے جب یہ اپنے ڈنگ کو باہر نکالنے کے لیے زور لگاتی ہے تو اس کے لور ایب ڈومن اور ڈائیجسٹیف سسٹم کے کچھ پارٹس ہماری سکن کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اس کا ڈنگ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اصل میں اس کے مسلز نرز اور ڈائیجسٹیف ٹریک کا حصہ ہوتا ہے اس کے ڈیمیج ہوتے ہی بیکی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوستو عام طور پر کچھوے کو ایک بہت بروٹیکٹیف جانور مانا جاتا ہے اس کے اوپر کا شیل کافی مضبوط ہوتا ہے جس سے یہ بہت سے دوسری جانوروں کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے لیکن کبھی کبار کچھوے ہود ہی اپنی موت کی وجہ بان جاتے ہیں شاید ہی آپ کو پتا ہو کہ اگر کوئی ٹرٹل گلتی سے بھی اُلٹا ہو جائے تو وہ ہود سے سیدھا نہیں ہو سکتا یہ جو اینمل آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں یہ بلکل ایک پک کی طرح کا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ پک سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا قد بھی پک سے لمبا ہوتا ہے اور اس کی سکن بھی پک سے سہت ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا ڈیفرنٹ ہونز کا ہوتا ہے عام طور پر جانوروں کے صرف دو لوور سنگھ ہوتے ہیں لیکن بیبی روسا کے چار سنگھ ہوتے ہیں ان میں دو لوور اور دو پر سنگھ شامل ہوتے ہیں ان کے یہ سنگھ ان کو دوسرے جانوروں سے لڑائی کے دوران اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں لیکن ان ہونز کا ایک بہت بڑا ڈس اڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ یہ سنگھ ہمیشہ بڑھتے ہی رہتے ہیں ان کی گروت کبھی بھی ہتم نہیں ہوتی جب تک یہ جانور زندہ رہتا ہے ان کے سنگھ بھی بڑھتے رہتے ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے یہ سنگھ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے یہ سنگھ بڑھتے بڑھتے ان کے سر کے اندر دنس جاتے ہیں جس سے انہیں شدیر درد ہوتا ہے اور جب یہ سنگھ اس کے سر تک میں داہل ہو جاتے ہیں تو پھر برین میں داہل ہو جاتے ہیں جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے نمبر 4 آرگلی دوستو آرگلی شیب ہی کے ایک نسل ہوتی ہے اسے ماؤنٹین شیب بھی کہا جاتا ہے بیڑوں کی یہ نسل زیادہ تر اس ریشیا میں پائی جاتی ہے یہ جنور پوری دنیا میں اپنے بڑے اور وزنی سنگھو کے وجہ سے مشہور ہیں ان کے یہ سنگھ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں لڑائی میں اپنی پروٹیکشن کرنے میں کافی مدد کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہی سنگھ ان کی موت کی وجہ بنتے ہیں ان کے سنگھو کی ہو بھی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ یہ سنگھ بڑھتے بڑھتے ان کے جسم میں سراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے یہ مسلسل تکلیف برداشت کرتے ہیں اور آہرکار ان کی موت ہو جاتی ہے زیادہ تر بڑے شیب کے ساتھ یہی ٹریجیڈی پیش آتی ہے ان کے اپنے ہی سنگھ ان کی موت کی وجہ بن جاتے ہیں دوستو بیڑوں کی خال کافی گرم ہوتی ہے اور ونٹر سیزن میں بہت سی ایسی پروڈکس ہوتی ہیں جو کہ ان کی خال کے ساتھ بنائی جاتی ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اگر بیڑوں کی خال کو لے کر ذرا سے بھی بے احتیاطی کی جائے تو یہ خال ان کی موت کی وجہ بن سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خال جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان میں پیرا سائٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ اچینگ ہوتی ہے اور یہ اسے رب کرنے کے لیے درہتوں یا پھر جاریوں کا سہارہ لیتی ہیں لیکن بعد دفعہ جاریوں کے کانٹے ان کی سکن کے اندر چھپ جاتی ہیں اور اسے ڈیمج کر دیتے ہیں اس سے انہیں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اور اگر یہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جائے تو ان کی ڈیٹس بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ان کی خال کو وقت پر نہ اتارا جائے تو اس سے بھی ان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اگر یہ بل بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس سے کٹا نہ جائے تو بیڑوں کا جسم اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب ہیٹ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو ان کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے تو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے کچھ ایسے جانور جو کسی نہ کسی طریقے سے ہود ہی اپنی موت کی وجہ بن جاتے ہیں اگر آپ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں